Hello everybody, Welcome to divinely guided 7777 Here I come with the message of the day So let's see کہ آج کا message kis کے لیے ہے, kis energy میں ہے, kis طرح کا ہے یہ ایک شورٹ ویڈیو ہوگی اگر آپ نے morning میں دیکھی آپ کے لیے guidance ہے اور اگر آپ نے end of the day دیکھی تو یہ آپ کے لیے day reflection ہوگا Message آپ نے وہی لینا ہے جو لگے آپ کو اپنی situation سے match کرتا ہوا ٹیرو میں یہ میسجز آئے ہیں سب آپ نے اپنے اوپر امپوز نہیں کرنے اور ان کی بیسس پر کوئی فائنل دیسیجن نہیں بنانا بہرحال یہ میسج آف دے ڈے ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ریزنیٹ کرے گا اور اگر اس میں سے کوئی بھی بات آپ سے میچ نہیں کرتی تو it's all okay because ہر ریڈنگ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے تو keep an open mind فوکس کرتے ہیں آج کے میسج آف دے ڈے پر میسج آف دے ڈے آج کا میسج کیا ہے میسج آف دے ڈے ہم آج کا میسج آف دے ڈے I hope آپ کا منڈے اچھا رہا ہوگا میسج آف دے ڈے میسج آف دے ڈے دو کارڈ آئے ہیں دو کارڈ آئے ہیں ایلڈر برادر فیمیلی آفر ریجیکشن نو کنسیڈریشن کنفیوزن چلیے کیا کانٹیکس بنتا ہے کسی نے آپ کا پروپوزل گھر پہ بھیجا ہے کوئی فیمیلی میں آنٹیاں ہوتی ہیں کئی دور سے دیکھ لیتی ہیں تو کسی نے پروپوزل بھیجا ہے ایج میں یہ پروپوزل آپ سے کافی بڑا ہے اور آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا بیک پوسیبلیٹی کہ آپ کی والدہ کو یا آپ کی فیمیلی میں کوئی آپ کو آپ کے پروپوزل سے ریلیٹڈ کوئی بات کرے گا اور پرسن بہت جنوے نے بہت اچھا ہے بہت ہی پرامیسنگ ہے بہت آپ کے فادر یا تو اس میں انٹرسٹ لیں گے یا نہیں لیں گے یا بلکل آپ کے فادر کی طرح ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو لگے گا کہ مجھے اببہ سے نہیں شادی کرنی اببہ ٹائف لوگوں سے شادی نہیں کرنی آپ کہیں اور فوکس کرنے ہیں یہ سکر بھی کریئر جاب یہ سٹیڈیز بہت آپ اس پروپوزل کو کنسیڈر نہیں کر رہے اور آپ کوئیٹ کنفیوز کے میں کیا کروں یہ سیچویشن ہر کسی کے ساتھ نہیں جائے گی مطلب پروپوزل والی بات لیکن یہاں لگ رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ آپ شاید کسی کا پروپوزل لے کر کہیں جا رہے ہیں میں سپرائزنگ بات کہوں گی لیکن بہت سارا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے فادر ہی کا پروپوزل کہیں شادی کے لیے لے جا رہا ہو کیونکہ آج کل تو موڈن دور ہے اور بگ پوسیبلیٹی کہ کسی کے فادر ہی کوئی شادی کر رہے ہو اور کر بھی لینی چاہیے اگر وہ اکیلے پڑ گئے ہیں اور اب آپ کی والدہ نہیں رہی ہے کچھ اس طرح کا مام گا بٹ آج کے دن اگر میں اس کو بالکل جنرلی لوں تو آپ کی طرف کوئی آفر آرہی ہے برک بہت چھوٹی سی آفر ہوگی کوئی بڑی آفر نہیں ہے کیونکہ پیج آف پینٹیکلز ہے بہت چھوٹی سی آفر جو آپ کی فیملی سے ریلیٹی ہے آپ کی فیملی کی سیٹلمنٹ یا آپ کی فیملی کی سٹیبلیٹی سے ریلیٹی ہے ایک ایسی آفر جو کہ آپ کے پارٹنر کی طرف سے آرہی ہے جو کہ بہت ہی پرامسنگ پرسن ہے بہت ہی ٹرسٹ وردی ہے بہت اس کا پرابلم یہ کہ کوئی ایکشن نہیں لیتا شاید یہ سیچویشن ملٹیپل ٹائمز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی اس کی آفر کے لیے ریڈی نہیں ہیں نور دائٹ کہ آپ بلکل اس کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا فوکس ابھی کچھ اور ہے اب ابھی آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں and you are not in a position to make a decision آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں مطلب اس وقت ایسے موڑ پر آج کے دن آپ کو ایسا لگے گا کہ یار مجھے کہاں لاکہ پھسا دیا میں نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں میں کروں تو کیا کروں اور میری بالکل آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں کچھ اس طرح کا معاملہ آج آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ایسی سچویشن میں میں سکتا ہوں now coming back to here i think کہ being a very self-sufficient person بہت ہی center اور بہت ہی focused اور بہت ہی attentive person ہونے کے باوجود آپ کی کوئی attention نہ distract کرتا ہے آپ کی surrounding میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہر وقت آپ کی توجہ چاہیے اور آپ کسی حد تک ان کو توجہ دیتے بھی ہیں لیکن آپ کو خود بھی feel feel ہو رہا ہے کہ here i am continuous in a giving energy میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہر وقت ہر کوئی مانگنے ہی کے لیے تیار ہے اور کوئی انسان ہے جو ہر وقت complain کرنے کے لیے تیار ہے because میں بھی at a time کچھ ہی کسی کو دے سکتا ہوں میں اس کے علاوہ کسی کو کیا دوں تو آپ کے آج balance اور basically آپ کے پیسو کے لیے ان دن پر زیادہ معاملہ آج ہوگا بیچ میں بھی queen of pentacles آیا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے جیسے آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے اور آپ جو ہیں وہ بس پیسے لٹاتے رہتے ہیں لٹاتے رہتے ہیں لٹاتے رہتے ہیں تو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جیسے آج آپ کا کوئی لیندین ہوگا آپ یا تو وہی attention کی فارم میں توجہ کی فارم میں وقت کی فارم میں یا لٹریلی پیسو کی فارم میں آپ بالکل آج اس energy میں ہوں گے کہ جیسے آپ ایک منٹ کیلئے رکیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یار اب جو ہے نا وہ میں اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ provide کروں چاہے وہ finances ہوں چاہے وہ میرا time ہوں چاہے وہ میری attention ہوں اور کوئی ایک ہے جو جس کی طرف آپ کی نظر نہیں پڑھ رہی ایک person کوئی ہے جو مستقل آپ سے توجہ demand کر رہا ہے لیکن آپ کی اس کی طرف اس کی طرف نظر آپ کی نہیں پڑھ رہی ہے with the queen of pentacles آپ سے کوئی آج محبت کا confession کر سکتا ہے کہیں سے آپ کی طرف بہت زیادہ overflowing emotions آپ expect کریں گے کوئی انسان آپ سے بہت زیادہ lovey-dovey سی باتیں کر سکتا ہے کوئی اپنے جذبات آپ سے control نہیں کر پارا آپ بھی کسی کے لیے اپنے sentiments کو control نہیں کر پارے اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ میں اگر کسی کو کچھ دوں توجہ محبت یا expression کی فارم میں تو میں ان دو لوگوں میں باتوں کیسے میں ان دو لوگوں میں balance کیسے لے کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا question ہو رہا ہے and with this queen of pentacles it is very clear کہ آپ چاہیں تو آپ اپنے انڈ پر بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس وقت جذبات میں نہیں آ رہے آپ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ practicality کہا جاتی ہے savings کہا جاتی ہے nurturing کہا جاتی ہے آپ اس کو hold کر کے رہیں گے آپ کی طرف یا تو کوئی person بڑھے گا جو اپنے sentiments کنٹرول نہیں کر پا رہا وہ literally آپ سے بھڑاک سے کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ please do this for me at least یہ چیز کر دوں بس مجھے نہیں پتا بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یعنی بالکل ایسا آپ کی طرف کوئی معاملہ آ رہا ہے کوئی آپ کا ایسا proposal ہو سکتا ہے جس جو شخص آپ کے اندر interest لے رہا ہے وہ اپنے اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا یا اس کا انتظار اس سے انتظار نہیں ہو رہا جو کہ ادھر نظر آ رہا تھا اور آپ کے لئے decision making کرنا جو ہے نا ایک tough time ہو گیا ہے ایک مشکل situation ہو گئی ہے تو اس طرح کے آج کے message of the day آج آپ power میں ہیں queens آ جاتی ہیں تو وہ kings اور queens کا جو matter آ جاتا ہے emperor کا آ جاتا ہے تو یہ that shows کہ آپ کے لئے آج آپ اپنی جگہ پر بہت strong ہیں اور یہ چیز شاید آپ نے سوچی تو ضرور تھی لیکن manifest نہیں کی تھی کہ کوئی آپ کی طرف اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گا کہ اس طرح سے کسی کی محبت آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور i have no clue کہ یہ کون ہے لیکن آپ کسی کی طرف سے بہت overflowing emotions کو نہ آتے وے دیکھ رہے ہیں اور یہ person آپ کی طرف بہت زیادہ interest لے رہا ہے جو بھی ہے خاتون ہو یا مرد اس کی بہت سی basic reasons مجھے یوں بھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ یا تو آپ کو پٹیاں پڑھانے کی کوشش کرے گا جو کہ یہاں فشی معاملہ نہیں آ رہا it's a very positive and a pure feeling کہ with the ace of cups کوئی آپ کو literally اپنی محبت کا confession کرے گا کہ i am interested in you اور مجھے بہت زیادہ محبت فیل ہو رہی ہے آپ کا تھوڑا mindset differently کام کرنے لگا ہے آپ کو with the queen of pentacles تھوڑا سے یہ بھی لگنے لگا ہے کہ لوگ میرے پاس صرف وصف finances کی وجہ سے ہی آتے ہیں otherwise gesture یا trust یا رشتے جو ہے اتنے کوئی خاص ہوتے نہیں ہیں یہ آپ کا mindset اس طریقے سے کام کرنے لگا ہے which is a practical thinking and which is quite true ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آپ کی savings کو بہت سارے لوگ اپنا right سمجھتے ہیں آپ کی earning کو اور آپ کی savings کو ان کو لگتے ہیں کہ جیسے ان کا پیسہ ہے یہ تو یہاں پر جو باٹنے والی چلو مجھے کچھ نہ کچھ لین دین کرنا چاہیے چلیے جناب یہاں سے دیکھتے ہیں کس کا influence آ رہا ہے number seven determining the circumstances identify کر لیں گے آپ pinpoint کر لیں گے آپ کہ کیا حالات ہیں آپ نے انہی حالات میں identify کر نا ہے کوئی ایسا cycle جو آپ کی life میں بار بار ہوتا ہے یہ ایسا person جو آپ کی life میں بار بار آتا ہے آپ کو باور کر آتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے پھر غائب ہو جاتا ہے number seven پہ آپ نے focus کر نا ہے اور کل 7 October ہی تھی ہو سکتا ہے یہ 7 days کا complete ہو چکا اور اب ایسی سیچویشن ہو گئی ہو کہ لوہ گرہ میں مار دے ہتھوڑا اور سیچویشن یا پھر سات ہفتے سات ہفتے makes around چار اور تین دیر مہینہ اور دس کوڈ بی دس کوڈ بی سیناریو تو آپ نے اپنے حالات میں سے ہی ایڈنٹیفائ کرنا ہے آپ نے ڈیٹرمائن حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں فار اگزیمپل یہ جو سکس آف پینٹیکلز ہے اگر کوئی مستقل آپ سے آپ کے پیسو پر نظر رکھتا ہے اور جیسے اس کو لگتا ہے کہ اب یہ انکار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اس پہ یہ بات ہوگی چلیے دیکھتے ہیں جناب کس انجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے نمبر 21 queen of pentacles and I am inspiring you are highly creative with the strong will to succeed آج creativity بہت آ رہی ہے your imagination is highly charged it reveals itself in everything you do from your sparkling conversation to your most prize projects اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو approach کرے گا یہ جو یہ یہ پر آ رہا تھا کیونکہ جو چیز ہوتی نے انسان کہتا کہ مجھے بس یہ چیز حاصل کرنی ہے تو وہ اسی کی طرح سے process کرنے لگتا اور یہاں لکھا بھی ہے کہ آپ کی creativity سب سے top پر ہے اور یہ ہی آپ کی سب سے بڑی will ہے سب سے مضبوط will ہے کامیاب ہونے کی آپ جس طریقے سے چیزوں کو imagination میں لے کر چلے جاتے ہیں وہ اس وقت fully charged لیں فور اگزامپل آپ سوچیں آپ دریم ہاؤز ہو آپ دریم کار ہو آپ دریم آنری کوئی سیرمنی ہو کوئی آنر ملے کوئی ریوارڈ ملے تو آپ اپنے imagination میں اس کو پہلے سے سوچ چکے ہوتے وہ ریویل صرف تب ہوتا ہے جب آپ اس کے according کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے آپ کے بات کرنے کا انداز آپ کے بولنے کا انداز آپ کے چلنے پھرنے کا انداز وہ تمام ان چیزوں کو achieve کرنے کے لئے آپ کے کام آئے گا تو آپ نے ہر وہ attempt فور اگر اگر واقعی ہیں تو آپ کے ساتھ بہت ساری lives جڑی ہوئی ہیں اب ان lives کے جڑے ہونے کا purpose ہے ہی یہی کیونکہ ان کا اپنا تو مفاد ہے لیکن آپ نے کام اس طریقے سے کرنے ہے کہ آپ ان کو کسی طریقے سے موٹیویٹ ہی کریں کہ وہ جو کچھ بھی کریں وہ اپنے بلبوتے پر کریں کچھ آپ کے اوپر لدھ پڑھ جائیں ٹھیک ہے نا تو with I Am Inspiring آپ کی Affirmation ہے الحمدلللہ I'm Happy I'm Strong And I Am Inspiring میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آج کے Message Of The Day میں بہت ساری چیزیں سکیٹرد ہیں یعنی آج آپ Message Of The Day آپ کی Practical Life آپ Social Life آپ Love Life جبکہ انسان کی زندگی میں یہی چار Are ہوتے ہیں لیکن کون سی چیز آپ کو کس طرف سے آجائے وہ آپ unexpected ہوں جس کی وجہ سے آپ اس کو select نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ جہاں سے محبت expect کر رہے ہیں وہ آپ کی wish نہیں ہے جہاں سے آپ کو محبت چاہیے وہ گے 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 گے